السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میز چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ میرے پیارے پیارے سی ویورز آئی ہوب کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنی اپنی لائف انجائی کر رہے ہوں گے اور جی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے پہ بھی بالکل ٹھیک ہوں مزے میں ہوں اور جی اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اللہ پاک سب کے گھروں میں خیر و برکت رکھے اور یہ ویلوگ کافی دنوں سے پلوٹ کرنے کا سوچ رہی تھی بہت دن کے بعد میرے آج ویلوگ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ تھوڑی سی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور مجھے پورا یقین ہے آپ لوگ مجھے میس بھی کر رہے ہوں گے میرے ویلوگ کو اور یہاں پہ صبح کا ٹائم تھا اور ہم لوگ ناشتہ کرنے آج باہر آ گئے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو موسم ہے نا بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے سردیاں تو نا بس برائے نام ہی رہ گئی ہیں اور ما شاء اللہ سے رمضان کی بھی آمد آمد ہے تو سوچ ہے رمضان میں آپ کو پتہ ہے پورا جو منت ہے نا ما شاء اللہ سے اتنا اتنا مزے کا گزرتا ہے رمضان المبارک تو صبح سہری میں جاگا جاتا ہے اس کے بعد دن میں جب نمازوں کے بعد افطاری کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور بہت میں کہتا ہوں رمضان کا جو منت ہوتا ہے نا اتنا پر سکون اور اتنا پر امن گزرتا ہے ما شاء اللہ سے کیونکہ نا تو بزاروں کے وہ چکر لگ رہے ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ نا عید کی جو تیاری ہے نا رمضان سے پہلے ہی کپڑے شپڑے لے کے رکھ لیں بس وہ جو سٹیچ کروانے یا کرنے ہوتے ہیں میں ویسے زیادہ تر خود ہی سٹیچ کر لیتی ہوں بیٹی کے بھی اور اپنے بھی جو ایک آدھ بیٹی کا ریڈی میٹ لینا تو وہ میں لے لیتی ہوں کیونکہ میری بیٹی کو نا ریڈی میٹ کپڑے اچھے تو لگتے پہنے ہوئے لیکن بہت جلدی اس کے نا ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں کوشش کرتی ہوں میں کھلے کھلے سے نا اسے خود سٹیچ کر دوں تو یہ جی ہمارا ہے جی چھوٹا سالون ہے گھر کے باہر اور میری بیٹی کو گارڈننگ کرنے کا اتنا زیادہ شوک ہے اور وہ اسی طرح نا میرے باموں کے ساتھ لگی رہتی ہے سارا دن اس طرح سے گارڈننگ کرتی رہتی ہے اس کو اتنا اتنا مزا آتا ہے پودوں کو نا پلانٹس کو پانی دیتی ہے اور بس جی یہ دیکھیں اس کا نا میں پھر اس طرح سے ویڈیو کلپس نا بناتی ہوں تاکہ بڑیوں کے یہ دیکھے گی کہ میں بچ فرن میں کیا کچھ کرتی رہی ہوں اور یہاں پہ جی میں تھوڑے سے کوڑے بنا رہی تھی اور آج نا دوپہر میں ابھی میں نے کھانا نہیں بنایا تھا تو آج موسم تھوڑا سا اچھا تھا بادل بادل سے لگ رہے تھے وہ جاتی جاتی سردی نا تھوڑا سا وہ بتا رہی ہے کہ میں جا آ رہی ہوں گوڈ بائی کر رہی ہے اور یہاں پہ میں نے پکوڑے بنا لیئے تھا تھوڑے سے اور سب کو بڑے پسند آئے تھے ساتھ میں میں نے چاہے بنا دی تھی سب کو چائے کے ساتھ نہ اس طرح کے سنیکس ہو جائے نہ تو بڑا مزا آتا ہے اور اس کے باجی دوپہر میں میں نے بنا لیئے تھے رائز میں نے اس سن سے ویجیٹیول کے رائز بنایا تھے حالو گوبی اور سوری گوبی نہیں حالو مٹر اور گاجر رال کے میں نے اس سن سے رائز بنا لیئے تھے اور میری بیٹی چاہولوں کے ساتھ مولیاں بڑے شوک سے کھاتی ہے چھوٹی چھوٹی سے میں نے مولیاں کارٹنگ دیں اور وہ میری پیئر سے بھی نہ مولیاں اٹھا اٹھا کے نہ کھا رہی ہیں اور یہاں پہ اتنے مزے کے رائز بنایا تھے ہم لوگ مرچ بہت لائٹ سی ڈالتے ہیں کیونکہ ایک تو میں اپنی بیٹی کی وجہ سے لائٹ مرچ نے ڈالتی ہوں ویسے بھی ہمارے گھر میں بہت زیادہ سپائسیز نہیں کھائے جاتے تو یہاں پہ جی رات کے گیارہ بجے چھاپا ڈالا گیا تھا ہمارے گھر میں میری جٹھانی نے میری بیٹی کی ماشاءاللہ سے ایک اکلوتی دائی امہ ہے تو انہوں نے میں نے اپنی بیٹی کی بڑے کی تھی آپ کو ویلوگ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا دوڑا ہی ہفتے پہلے اور اس میں میں اپنی نا جٹھانی کو نہیں بلا پائی تھی بلکہ میں کسی کو بھی نہیں بلا پائی تھی کیونکہ میری بیٹی اس وقت بیمار تھی تھوڑا تو اس لیے ہم نے بس گھر میں کر لی تھی بڑے کے کٹ لیا تھا تو یہاں پہ جی اب میری بیٹی کی جو تائی امی ہے ماشاءاللہ سے وہ اس کے لیے نا رات کو ساڑھے گیارہ بجے کے ٹائم پہ وہ آئی ہیں میں تو سو چکی تھی سوتے میں میں اٹھی ہوں اور یہاں پہ وہ کیک لے کے آئی ہیں بلونز لے کے آئی ہیں اس کے لیے انہوں نے برڈیس کی سیلیبریٹ کی ہے تو ماشاءاللہ سے میری بیٹی اتنی اتنی لکی ہے نا کہ نیال والوں کے ساتھ ساتھ اس سے ماشاءاللہ سے اپنے دہدیال والوں کا بھی بھرپور پیار مل رہا ہے ماشاءاللہ سے اس کی تائی اممہ اور راتائی کے جو بھی بچے جتنے ماشاءاللہ سب اسے اتنا پیار کرتے ہیں ان کی بیٹی بھی ان کے بچے بھی سارے تو اتنا اس کو اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ اتنا کھیلتے ہیں تو میں سوچتی ہوں ماشاءاللہ سے میری بیٹی اتنی لکی ہے کہ جیسے اسے نیال والوں کا عام طور پر زیادہ تر بچوں کو نیال کا پیار ملتا ہے دہدیال کا پیار بہت کم ملتا ہے لیکن میری بیٹی کو نیال کے ساتھ ساتھ دہدیال والوں کا بھی بہت پیار مل رہا ہے اور ہم لوگوں کی بھی نا میری بھی ماشاءاللہ سے تین عدد تائیاں تھی مگر وہ پیار وہ چیز وہ قدر ہمیں آج تک نہیں ملی جو ماشاءاللہ سے میری بیٹی کو نا ملی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی آیا اس کی تائی امی تو تھینکیو جی آپ کا آپ آئیں ہیں عریشہ کی بردے کرنے کے لیے اور آپ میرا یقین ویلوگ دیکھیں گی تو اس لئے میں آپ کو تھینکس کر رہی ہوں تو یہاں پہ جی میں نیکس ڈے گروسٹری کر کے آئی تھی تو یہاں پہ میں گروسٹری جو انا میں سیٹ کرنے لگی تھی کیچن میں لے کے جاری تھی تو پہلے میں ایک دفعہ چیک کر لیتی ہوں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں جو انا مس کر دیتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ میری بیٹی جاتی ہے تو وہ پھر اتنا ادھر نہ تنگ کرتی ہے اس کا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کوئی مسالوں کے ڈبے ہیں یا کچھ بھی ہے مجھے پکڑاتے جاؤں میں ان کے اوپر سے سٹیکرز وغیرہ اتارتی جاؤں تو ماشاءاللہ سے چیزیں کھاتے پیتے ہیں وہ ان چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتی ساری چیزیں اس کا بس نہیں چلتا ساری چیزوں میں پنگا شنگال کرتی رہوں تو یہاں پہ میں بسکٹ وغیرہ کچھ لے کیا ہی تھی اس کے لیے جو وہ شوک سے کھاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ جو مٹھی چیزیں ہیں وہ نہیں کھاتی بہت زیادہ مٹھے اس لیے میں اس کے لیے بٹر پف وغیرہ وہ چائے کے ساتھ بڑے شوک سے کھاتی ہے تو یہاں پر جی رات کا رائم تھا اور رات کو مامو مانی ہمارے گھر آئے تھے اور ہم نے پھر بزار سے کباب منگوال گئے تھے کیونکہ نائٹ میں میں نے کچھ خاص نہیں بنایا تھا تو اس لیے میں نے پھر رات کو ہم لوگوں نے چکن کباب منگوال گئے تھے اس کے بعد کشمیری جائے بنی تھی کشمیری جائے میری بہن بہت مزے کی بناتی ہے اوپر پستے بادام وگرہ ڈال کے اور اتنی مزے کی بنتی ہے سب کو اس کے ہاتھ کی ویسے تو یہ چائے دوسری بھی بناتی ہے بلیک تو وہ بھی بڑی مزے کی بنتی ہے لیکن سبس چائے کی تو بات ہی کچھ اور ہے کشمیری جائے بہت مزے کی بنتی ہے اور یہاں پر نیکس ٹے میں بنا رہی ہوں جی شلجم گوشت شلجم گوشت ہمارے گھر میں بہت شوک سے کھائے جاتے ہیں اور گوشت جو تھا بیف تھا میرے پاس اور بیف نام بونلس تھا ہڈی کے بغیر تھا گوشت تو یہ چھوٹی چھوٹی سیسکی میں نے وہ تکہ بوٹی کروائی تھی گوشت کی اور یہاں پر میں شلجم پہلے میں نے گوشت کو اچھے سے بھون لیا تھا کک کر لیا تھا اچھے طریقے سے اس میں میں نے اب شلجم ایڈ کر کے اس کو اچھے سے کک کر لیا ہم نا وہ ایک ہوتا ہے نا لوگ بناتے ہیں ڈلی ڈلی والے شلجم ہمیں وہ اچھے نہیں لگتے میں شلجم کو اس طرح سے بھون لیتی ہوں بلکل گریوی ٹائے بن جاتے ہیں اور اس میں میں تھوڑے سے ساتھ میں مٹر ایڈ کر دوں گی کیونکہ میری پرنسیز کو مٹر اتنے زیادہ پسندنے ہیں وہ اتنے شوک سے مٹر کھاتی ہے تو یہاں پہ میں مٹر ڈال کے ان کو اچھے سے کک کر لوں گی مٹروں کو بھی پندہ سے بیس منٹ کے اندر اندر جو ہے نا مٹر ہمارے کک ہو جائیں گے اور اس کو میں ہنڈیا کو اچھے سے بھون لوں گی اور جیسے ہی اس کا گھی باہر آ جائے گا آئل میں ڈال دیوں آئل جیسے باہر آ جائے گا پھر میں بند کر دوں گی تو یہ تھا جی میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلدی آپ کے ساتھ کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ تب تک لی دعاوں میں یاد رکھی گا اوکے جی اللہ حافظ بائے بائے